اسلام علیکم ہاتھ میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں دسوی جمہات کے ایک اہم چپٹر کنٹرول اور ہم آہنگی کے اہم سوالات سب سے پہلے آئیے تین مارکس کے سوالات اس میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا انسانی دماغ کا خاکہ بنا کر زیل کی حصوں کو ظاہر کیجئے پچھلے دماغ کا وہ حصہ جو غیر اختیاری عمل کو کنٹرول کرتا ہے اور دماغ کا وہ حصہ جو مختلف ریسپٹر سے حصی ایجان کو حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے سوالات پوچھ کر حصوں کی نشاندہی کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اسبی نظام کی ساختی اور فیلی کائی کا نام لکھئے اور اس کی ساخت بیان کرو یعنی کہ اسبیہ اسبیہ کی شکل بنانی ہوگی تھائیرون گدود کا فیل کس طرح متوازن انسان کی جسمانی نشون اما میں مدد کرتا ہے لبلباک کے بینالے حدود کا فیل سمجھائیے دونوں سوالات میں لاکر تین مارکس انسان میں اگلا دماغ میڈولا اور سریبلم کے افعال لکھئے اس طرح سے دیگر افعال ایک ایک مارک کے لئے پوچھے جا سکتے ہیں یعنی تین مارک کے لئے تین افعال مختلف گدود اور ان سے افراز ہونے والے ہارمون لکھنا ہے دو مارکس کی سوالات نباتاتی ہارمون کسے کہتے ہیں نباتات کی نشو نمہ روپنے والا ہارمون کون سا ہے اسی طرح سے ایک اور سوال نباتاتی ہارمون کسے کہتے ہیں کوئی چار نباتاتی ہارمون کے نام لکھئے مرکسی عزبی نظام اور محیطی عزبی نظام میں کوئی دو فرق بتائیے جب کوئی کھلاڑی دوڑتا ہے تو وہ اسمی تناو کا شکار ہوتا ہے کیوں ایک اور فرق کس عزو میں کنٹرول اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے انڈوکرائن اور عزبی نظام میں کوئی دو فرق بتائیے اب ایک ماک کے اہم سوالات سب سے پہلے پچھلے دماغ کے تین اہم حصے کون سے ہیں عزبی نظام میں معنقہ سے کیا مراد ہے ایڈرینلین کو ہنگامی ہارمون کہا جاتا ہے کیوں آئیوڈین والے نمک کی استعمال کی صلاح کیوں دی جاتی ہے پھلوں کے پکنے اور پتوں کے مرجانے کے لیے ذمہ دار ہارمون کون سا ہے خون میں نمک کی مقدار کو کنٹرول کرنے والا ہارمون کون سا ہے ماکوس حرکت کسے کہتے ہیں فوٹو ٹروپیزم، جیو ٹروپیزم، کیمو ٹروپیزم اور ہائیڈرو ٹروپیزم سے مطالق ایک ماک کا سوال اور دیگر ایک ماک کے سوالات پوچھے دا سکتے ہیں آل دی پیسٹ ڈیر سٹوڈینٹ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی